اسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفکہ قولی اللہم انا نسألوك علما نافعا وعملا متقبلا ورزکا طیبا اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزکا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادہ اللہم ارنالحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنالباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجرات کی آج ایک بہت ہی کرٹیکل آیت ہے جسے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاسلہو بينهما فان بغت اہداهما عَلَلْ اُخْرَا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي اَعْلَىٰ اَمْرِ اللَّهِ فَانْفَا اَتْفَاسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَعَقْسِطُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ صورت الحجرات کی یہ آیات اگر آپ مکمل یہ صورت پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی شخصیت کے اندر یعنی ہزاروں گناہ آپ کی شخصیت بہتر ہوگی آپ اس معاشرے کے لیے بہترین شخصیت ثابت ہوں گے آئیے پڑھتے ہیں اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس کو توجہ کے ساتھ یہ کورس آپ مکمل کرتے ہیں یہ آیات مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ خود سے قرآن پاک کا ترجمہ کر سکیں گے وَا ہم جانتے ہیں کہ اور کی علامت ہے اور یہ اردو کے اندر بھی مستعمل ہے ان منی اگر اور یہ اگر علف پر زبر ہوتا ہے یعنی ان ہوتا تو اس کا مطلب کہ ہوتا ہے یہ ان ہے اس کا مطلب اگر ہوتا ہے وَا اِن یہاں پر اِن استعمال ہوتا ہے اگر ان ہوتا تو ان کا مطلب کیا ہے کہ ہے یہ فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے تَا اِفَتَنِي تَا اِفَتَنِي تَا اِفَتَنِي تَا اِفَتَنِي جب ہم وقف کرتے ہیں یا عام طور پر جیسے اَلْقَارِعَةُ مَلْقَارِعَةُ علانکہ تَا لِقَا ہوتا ہے لیکن جیسے ہم وقف کرتے ہیں تو پھر اسے ہم تاکوہا سے بدل دیتے ہیں تو اسے تَا اِفَا پڑتے ہیں ہم لیکن گول تَا لِقی جاتی ہے تَا اِفَا گروہ کو کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم اردو کے اندر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تَا اِفَا اور آگے ہے الیف نون یعنی تَا اِفَتَانِ نون کے نیچے زیر ہے اب یہاں پر اس کو ہم سرکل کر رہے ہیں کہ الیف نون یہ کیا ہوتا ہے تَا اِفَتَانِ تَا اِفَا سے مراد ہمیں پتا ہے کہ گروہ ہے الیف نون اچھا یہ جو الیف نون ہے یہ اگر آخر میں آتا ہے تو یہ تانیس کی علامت ہے دو کی مؤنس کی علامت ہے یہ دیکھیں الیف نون یعنی یہ جو ہیں واؤ الیف واؤ نون یعنون اور یعنون کے اوپر یہ دیکھیں زبر ہے تو یہ کیا ہے جمع کی علامتیں ہیں اور یہ مؤنس اور تصنیع کی علامتیں جو ہیں وہ یہ ہیں الیف آ جاتا ہے اس کی مثالیں ہم دیکھیں گے ویسے میں آپ کو مثالا بتا دیتا ہوں زارہ با زارہ با جو ہے اس نے مارا زارہ با یعنی آخر میں الیف لگا کر ہم اس کا مطلب بن جائے گا ان دونوں نے مارا اور یہ الیف نون جو اس طرح سے یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ بھی تانیس کی علامت ہے اور یعنون بھی کس چیز کی علامت ہے جمع کی علامت ہے لیکن اگر یعنون کے اوپر زبر آ جائے اگر یعنون پر زبر آ جائے تو یہ پھر جمع کی علامت ہے مسلمین مؤمنین اس طرح سے آ جائے تو یہ کیا ہے جمع کی علامت ہے اور کسی کلمے کے آخر پر اگر یعنون آ جائے تو عدد میں دو یعنی مسنہ یا تانیس کی علامت کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ یہاں پر کر رہا ہے تو عفتانی یعنی یہ اس نام کے وزن پر ہے دو کے وزن پر ہے چلیں تو عفتانی سے کیا مراد ہے دو گروہ یعنی تو عفتانی گروہ اور دو گروہ اچھا طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروہ کو طائفہ سے مراد چھوٹے گروہ ہیں طائفہ سے جو بڑے گروہ ہوتے ہیں ان کو فیہ کہا جاتا ہے جو طائفہ سے بڑا گروہ ہوتا ہے اس کو فیہ تو نہیں یا فیہ اور اس سے جو بڑا گروہ ہوتا ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے اور اس سے جو بڑا گروہ ہوتا ہے اس کو برہا کہا جاتا ہے اور اس سے جو بڑا گروہ ہوتا ہے اس کو فرقہ کہا جاتا ہے اس سے جو بڑا گروہ ہوتا ہے اس کو جماعت یا حضب کہا جاتا ہے یعنی حضب الشیطان حضب اللہ اور اس سے بڑا جو گروہ ہوتا ہے اس کو قوم کہا جاتا ہے اس سے جو بڑیا گروہ ہوتا ہے اس کو ملت یا امہ کھا جاتا ہے یہاں پر طائفہ کا ذکر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن طائفہ تانے اور اگر طائفہ من گروہ علف نون دو کی علامت ہے یعنی چھوٹا گروہ اور دو گروہ یعنی علف نون سے ہمیں کیا ملوم ہوتا ہے کہ دو گروہ طائفہ تانے کا کیا مطلب ہوا اگر دو چھوٹے گروہ یعنی آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ میں آپ کو آیت پوری سمجھا کے پھر بتاتا ہوں کہ کس طرح اللہ رب العزت ہمیں سکھا رہے ہیں جینے کے بہت خوبصورت اسلوب من المؤمنین سے من المؤمنین المؤمنین اب اس کو ہم اگر المؤمنین کو الگ الگ کریں تو علف لام کو ہم جانتے ہیں کہ علف لام معرفہ کی علامت ہے اور مؤمنین میں مؤمن ہے لفظ مومن اردو کے اندر مستعمل ہے اور یا نون جو ہے اس کے اوپر زبر ہے یہ دیکھیں یہ کسی جز کے علامت ہے واؤ الف تھا یا نون اور واؤ نون کسی جز کے علامت ہیں جمع کی علامت ہے تو یہ دیکھیں یہ اس میں جنس ہے یعنی کہ معرفہ کرنے کے لیے یہ مومن ہے اور یہ ہماری مکمل ہوگی اردو کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں مومن کا لفظ تو اس کیا مراد ہوا مؤمنین یعنی مؤمنوں میں سے مؤمن و ان طائفتان من المؤمنین اور اگر مؤمنوں میں سے اگر مؤمنوں میں سے کیا کرے دو گروہ اکتتلو 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 اس کے اندر ہم دو لفظ ہیں ایک اکتتلو ہے اور ایک واوالف ہے یعنی واوالف کو تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جمع کی علامت ہے اب یہ اکتتلو کیا چیز ہے ہم جانتے ہیں کہ جو بھی فیل ہوتا ہے اس میں تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں فا این لام فا علا اس نے ایک کام کیا یعنی اس نے کوئی فیل کیا اس نے کوئی کام کیا اور اگر یہ اس وزن پر ہو جیسے اکتتلو ہے یعنی یہ بن جائے گا افتالا کا وزن افتالا کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان میں اس طرح کا جیسے ہم استعمال کہتے ہیں اس طرح کے لیے یعنی بہم مل کر کوئی کام جب کیا جائے تو اس کے لیے فیل کا جو سیغہ استعمال ہوتا ہے وہ افتالا کا سیغہ استعمال ہوتا ہے یعنی انہوں نے مل کر ایک کام کیا جیسے فا علا کے وزن کے اوپر یہاں پر قتلہ ہے اس نے قتل کیا اس کا ترجمہ ہوگا اور اگر افتالا کے وزن پر یہ قتلہ قوم رکھیں گے تو یہ کیا بنے گا اکتتالا اکتتالا سے مراد یہ ہوگا کہ انہوں نے باہم مل کر یعنی انہوں نے مل کر یہ قتل کیا قتل ویسے عربی کے اندر لڑائی کو کہتے ہیں یعنی یہ قتل کو نہیں کہتے جس طرح ہم اردو کے اندر عام طور پر قتلہ سے مراد جو ہے قتل کرنے کو کہتے ہیں لیکن عربی کے اندر لڑائی کو کہتے ہیں جتنے کالمات افتالا کے وزن پر ہیں ان میں اشتراک کے معنی پائے جاتے ہیں جیسے اشتراک کا یعنی باہم مل کر کوئی کام جب کیا جائے تو وہ اس سے لیٹر جو بھی الفاظ ہوں گے وہ اسی وزن پر آئیں گے افتالا اشتراکا یا اقتتلا اب اقتتلا انہوں نے باہم کتال کیا آپس میں کتال کیا اقتتلو واولف آگیا واولف کس چیز کی علامت ہے ہم جانتے ہیں جمع کی علامت ہے کہ انہوں نے باہم کتال کیا ان سب نے یا واولف کے ساتھ ہم یہ لگا سکتے ہیں ان سب نے مل کر یعنی ان سب نے باہم کتال کیا وَإِنْ تَوْعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَكْ تَتَلُو اور اگر ان منی اگر تَوْعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں یہ دیکھیں آپس میں کا ترجمہ ہم نے اقتطلع کی وجہ سے یہ ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ میں سے یعنی مومن کی جمع ہے اگر آپس میں دو گروہ مومنوں کے لڑ پڑیں فَأَسْلِهُ فَأَسْلِهُ فَا ہمیں معلوم ہے کہ فَا ہم کس لئے استعمال کرتے تھے پس کے لئے استعمال کرتے تھے اور علف لفظ ہے یعنی علف زبر اور سلح کا لفظ ہے جو ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں اور واؤ علف ہے جمع کی علامتیں ہم جانتے ہیں فَا مَنِ پس ہے اور علف یہاں پر عمر کے لئے ہیں فَأَسْلِهُ حکم دیا جا رہا ہے فَأَسْلِهُ آپ کیا کرو سلح کرو فَأَسْلِهُ یعنی سلح درستگی کرو فَأَسْلِهُ پس تم سب سلح کروا دو اچھا یہاں پر ایک بات آپ دیکھ لیں کہ اسلام کا کتنا خوبصورت تسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ تَعِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اِقْتَتَلُو کہ اگر مؤمنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو آپ نے گروہ بھی تائفہ ہے تائفہ مانی چھوٹے گروہ یعنی اگر دو بندے بھی آپس کے اندر لڑ پڑیں یعنی دو چھوٹے گروہ آپس کے اندر لڑ پڑیں تو مومنین کی کیا ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ نے کتنا اگر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو یعنی پورے ملک کے اندر فساد ختم ہو جائے گا اللہ فرماتے ہیں تمہاری ذمہ داری کیا ہے فَأَسْلِهُ فَأَمَنِبْس علف زبر جو ہے یہ عمر کی علامت ہے اور یہ صلح ہے یعنی درستگی کر دو واو علف جمع کے علامت اچھا یہاں پر جمع کے علامت لگا کر بتایا گیا ہے کہ تم سب کی یہ ذمہ داری ہے فَأَسْلِهُ کہ تم سب کیا کرو صلح کروا دو درستگی کروا دو بَيْنَهُمَا بَيْنَا ہم جانتے ہیں کہ کے درمیان اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ہما ہما سے مراد دونوں یعنی ان دونوں کے درمیان جن کا تذکرہ کیا گیا ہے آپ نے کیا کروانا ہے یعنی کہیں پر بھی ہوں چاہے وہ آپ کے جاننے والے ہوں ان جانے ہوں کوئی بھی جخص ہو جو بھی مومن بندہ ہوگا اس کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ جب بھی دو گروہ آپس کے اندر مومنوں کے لڑ پڑیں تو آپ کا کام ہے کہ سب کے سب آپ نے مل کر کیا کرنا ہے اصلاح کرنی ہے یہ پہلا رول ہے اچھا یہ ہما یعنی یہ مارفہ مارفہ استعمال ہوتا ہے یہ سارے جو زمائر ہیں زمائر مارفہ ہوتے ہیں یہ سارے مارفہ ہوتے ہیں یہ سارے مارفہ ہوتے ہیں بینہ ہما بینہ اسم نکرہ ہے ان دونوں کے درمیان دو اسم ساتھ ساتھ ہوں پہلا اسم اگر نکرہ ہو اور دوسرا اسم مارفہ ہو تو ترجمہ کرتے ہیں کاکے کی کا اضافہ کرتے ہیں یہ میں معلوم ہے جیسے ہم پچھلے کر چکے ہیں رسول اللہ رسول تھا تو یہ نکرہ تھا اور اللہ وہ مارفہ ہے تو ہم اس کا اللہ کے رسول کرتے تھے یعنی کاکے کی کا اضافہ کرتے تھے یہ ہم جانتے ہیں سو بینہ ہما کا ترجمہ دونوں کے درمیان یعنی فا ان فا منی پس ان اگر پس اگر بغت اب یہ لفظ آگیا ہے بغت یہ بغا جو لفظ ہے اس کو ہم یہاں پر پڑھتے ہیں یہ بغاوت کے معنوں میں ہے اردو کے اندر بھی مستعمل ہے باغی ہم بولتے ہیں اور یہ جو تا ہے اس کو اب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تا کیا چیز ہے کیونکہ یہ پہل دفعہ آ رہا ہے کلمہ کے آخر پر تا چار طرح سے آتی ہے اچھا کلمہ کے آخر پر تا کن کن صورت میں آتے ہیں یہ آپ دیکھیں تا اگر ساکن ہو یعنی تا کے اوپر جزم ہو تو یہ غائب معنیس کی علامت ہے اس کو ایسے آسانی سے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں یہ چلے میں چاریں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پھر الٹا کر ہم ان کو پڑھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آ گیا تو یہ پہلی پہلی چیز جو ہے سب سے زیادہ مضبوط انسان خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے تا پیش تو یعنی سب سے زیادہ مضبوط انسان خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے یہ سب سے زیادہ زبردست ہے پیش جب بھی کسی لفظ کے آخر میں تا پیش ہوگا اس سے مراد کے متقلم ہوگا میں ہوگا یعنی میں کوئی بات کر رہا ہوں قطب تو میں نے لکھا ٹھیک ہے نا اور قتل تو قتل میں نے کیا اب قتل کی بات آ رہی ہے تو اچھا اس کے بعد جو سب سے سٹرونگ پرسنیلٹی ہوتی ہے سب سے جو مضبوط شخص ہوتا ہے وہ سامنے والا ہوتا ہے یعنی بندہ اگر کسی کو وہ بھی مذکر ہوگا تو بندہ اس کو مضبوط سمجھتا ہے تو اس کے لیے زبر کی علامت استعمال ہوتی ہے قتلتا تو نے قتل کیا یا آپ نے قتل کیا جو سامنے بیٹھا شخص ہوگا اس کے بعد اگر سامنے مخاطب عورت ہو یعنی اس کے بعد تیسرا نمبر اس کا آتا ہے اس کے لیے ہم تازیر استعمال کرتے ہیں یعنی قتلتی تو نے قتل کیا عورت نے یعنی معنیس نے اور اس کے بعد جو آخری لیول ہے وہ آتا ہے تائے ساکن یہ اس معنیس کے لیے ہے جو موجود نہ ہو یعنی غائب ہو پہلے ہم نے تینوں چیزیں جو پڑھی ہیں تا پیش تو یعنی قتلتو وہ میرے لیے تھا یعنی متقلم بات کرنے والے کے لیے قتلتا سامنے والے کے لیے تھا یعنی جس سے بات کر رہے ہیں مخاطب کے لیے کہ تو نے یہ کام کیا قتلتی یعنی مذکر کے بعد اگر سامنے والا آتا ہے تو تیسرے نمبر آتا ہے مونس کا جو سامنے موجود ہو تو اس کے لیے قتلتی کا استعمال ہوگا یعنی تازیر کا استعمال ہوگا اور اگر مونس بھی ہو اور وہ موجود نہ ہو تو یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے جو جس کے اوپر جزم آتا ہے یعنی غائب مونس کی علامت تو یہ ہم آگے مثال میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں پہلے میں یہ ساری مثال اوپن کر لیتا ہوں پھر آپ کو میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی ہے یہ دیکھیں میں سب سے سٹرونگ ہوں تو اس کے لیے پیش ہے یہ سب سے سٹرونگ ہے قتل تو قتب تو یہاں پر لکھا میں نے لکھا قتب تا تو نے لکھا تو ایک مذکر نے لکھا یہ مرد کے لیے اور عورت کے لیے ہے مونس کے لیے ہے قتب تی تازیر یہ مونس کے لیے ہے تو ایک عورت نے لکھا اس کے بعد آخری درجہ کا جو آتا ہے وہ قتب تا اس ایک مونس نے لکھا جو غائب ہے یہاں پر یہ لکھنا چاہیے تھا کہ یہ غائب ہے یہ مونس ظاہر نہیں ہے یعنی سامنے موجود نہیں ہے تو بغت کا کیا مطلب ہوگا دو یہ جو تا ہے ابھی ہم پڑھ چکے ہیں یہ مونس غائب کے لیے ہے اور یہاں پر جو گروہوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو گروہ عربی کے اندر مونس ہوتا ہے بغا یا بغی یہ باغی کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادتی اور ظلم کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ گروہ بغاوت کرے بغت آپ کو پتہ ہے کہ یہ مونس کے لیے اس ایک مونس نے بغاوت کی تو یہاں پر کیا ہے اہدہ ہما اہدہ ہما اہدہ جو ہے یہ اہد کی مونس ہے اہدہ ہما ہما آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضمیر ہے اہدہ اہد ویسے ہم ایک کو کہتے ہیں اور ہما دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اہدہ ہما ان دونوں اہدہ ہما دونوں میں سے ایک اور اہد کی مونس ہے اہدہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے تو یہاں پر کیا ہوگا کہ اہدہ ہما دونوں میں سے ایک علل علامنی پر یا اوپر جیسے ہم علل اعلان کہتے ہیں یہ اردو کے اندر مستامل لفظ ہے علامنی پر علا حاضر کیاس بھی یہاں پر لکا ہوا ہے علل اخرا اخرا آخر یعنی دوسرا اور یہ جو یا کھڑی زبر ہے یہ مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے دوسرا اور آخر کا جو اکس ہے یعنی اس کا جو اپوزٹ ہے وہ اول ہے یعنی اول اور آخر تو اول کے بعد دوسرا بھی ہوتا ہے آخری اور آخری بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر کیا آئی ہے آیت فائم بغت اچھا یہاں پر یہ ایک اور بات بھی ہے اب یہ فائن ہے بغت ہے اس کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو فائم بغت پڑھتے ہیں ویسے اگر یہاں پر میم نہ بھی ہو تو ہم اردو کے اندر بھی جب نون اور با کو ملاتے ہیں تو اس کو میم میں بدل دیتے ہیں یعنی جیسے ہم ایک لفظ لکھتے ہیں آپ کو پتا ہوگا ام بیا اس کو کیسے لکھتے ہیں الف میم بے یہ تو نہیں لکھتے نا الف نون بے یا الف حمزہ ام بیا لیکن پڑھتے ہم اس کو ام بیا تو یہاں پر بھی اسی طرح فائم بغت پس اگر فائن یعنی پس اگر بغت وہ ایک گروہ بغاوت کرے اہدہوما ان میں سے ایک گروہ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر بغاوت کرے الالاخرہ دوسرے پر ایک گروہ دوسرے پر ان دونوں میں سے اگر زیادتی کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے یعنی پہلے تو تھا کہ اگر دو لڑ پڑے تو آپ نے کیا کرانی ہے سلا کرانی ہے اب سلا تو ہوگی برابری کی بنیاد پر اگر سلا نہیں ہوتی تو سلا کیوں نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی گروہ زیادتی کرے گا اور اگر جب زیادتی کر رہا ہے گروہ تو پھر آپ کے لئے کیا حکم ہے اگر ان دونوں میں سے ایک زیادتی کرے تو کیا حکم ہے آپ دیکھ لیں قرآن کریم کیا کہتا ہے ہمیں فا قاتلو فا قاتلو واعلیف جمع کے علامت ہے فا پس کی علامت ہے قاتل قتال کرو تو لڑ پڑو فا قاتلو پس لڑ پڑو تم سب فا قاتلو پس تم سب قتال کرو تم سب لڑ پڑو اللتی اس سے اللتی یہ اس میں موصولہ میں سے ہے اللذی اللتی جو گروہ جو طائفہ عربی میں مونس ہے اس لیے گروہ جو ہے نا مونس ہے اس لیے اللتی استعمال ہوا ہے اللذی استعمال نہیں ہوا تو اللہ تعالی کا حکم کیا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ فا انتائ فتانی من المؤمنی نکتتلو جب مومنوں میں سے دو گروہ آپس کے اندر لڑ پڑیں فا اصلیو ان کے درمیان صلح کروا دو اور اگر وہ صلح نہ کریں ان میں سے ایک گروہ زیادتی کرے تو فا قاتلو پھر اس سے لڑو جو اللتی اس سے جو تبغی جو زیادتی کرے تو یہاں پر اب ایک اور تا آگیا ہے جو تا شروع میں آیا ہے جب شروع میں پہلے ہم یہی پڑھتے رہے ہیں نا کہ جب بھی تا شروع میں آئے گا تو وہ کس چیز کے علامت ہوگا مزارک کے علامت ہوگا مخاطب کے لئے تم کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اب یہ بغی یا بغی یہ مونس ہے مونس کے شروع میں تا زبر آئے گوا ہے یہ کیا چیز ہے اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں تا آپ کو پتہ ہے کہ ہم مزارک کے لئے پہلے استعمال کرتے تھے اب یہاں پر یہ دیکھئے گا یہ تا مزارک کے لئے بھی ہے اور مونس غائب کے لئے بھی ہے یہاں پر اگر تا شروع کے اندر مونس سے پہلے تا آ جائے تو یہ کس چیز کے لئے ہوگا مونس غائب کے لئے بھی ہوگا کیونکہ بغی یہ لفظ جو ہے یہ مونس ہے تو مونس کے شروع میں یعنی تا آ گیا ہے تو یہ مونس کی علامت مونس غائب کی علامت ہے بغا یبغی بغاوت اور بغاوت عدو کے اندر مستعمل ہے یعنی جو گروہ بغاوت کرے اس سے کیا کرنا ہے لڑنا ہے یہ اسلام کے اصول ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي پس اس گروہ سے لڑو جو بغاوت کرتا ہے یعنی جو گروہ بغاوت کرتا ہے اس سے اپنے لڑائی کرنے ہے کب تک یعنی ان کو بھی مارنے ڈالنا حتی یہاں تک تفیعہ تفیعہ یہاں پر وہی تا مونس کے لیے آیا ہے مونس کی علامت آیا ہے اور فیعہ یہ فا وفا یعنی فیر آ یعنی پھر آئے یا جیسے لوٹ آئے پنجابی کے اندر بھی مستعمل ہے عدو کے اندر بھی واپس آئے یہ مستعمل ہے وفا بھی اسی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور موت کے لیے وفات کا لفت جیسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی لوٹ کرانوں میں پلٹ کر آنے کے معنوں میں مستعمل ہے وہ گروہ پلٹ آئے حتی یہاں تک کہ تفیعہ وہ گروہ لوٹ آئے یعنی تا سے مراد وہ مونس گروہ ہے فیعہ لوٹ آئے اگر وہ گروہ الہ کی طرف امر اللہ اللہ کے حکم یہ دیکھیں آپ دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے امر ہے یہ نقرہ ہے اور اللہ ہے یہ یہ امر کا معنی حکم ہے لیکن یہاں پر امر نقرہ ہے اور اللہ جو ہے اس میں اللہ یہ معرفہ ہے تو اس لئے ہم کاکے کی کا اضافت بھی کریں گے تو اللہ کے حکم کی طرف یہ دیکھیں نا یہ اس میں نقرہ ہے یہ اس میں معرفہ ہے تو کاکے کی کا اضافت بھی بنے گا اللہ کے حکم کی طرف تو دو اسما ساتھ ہوں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلا نقرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو کاکے کی کا اضافت بھی کرتے ہیں امر اللہ اللہ کے امر کے طرف حتی تفیعہ الہ امر اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئیں یعنی اس وقت تک ان سے لڑائی کرنی ہے جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں فَإِن پس اگر فَإِن فَا مَنِي پس اِن مَنِي اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اِن مَنِي اگر ہوتا ہے اِن مَنِي کے ہوتا ہے پس اگر فَا اَت فَا اَت اب یہ دیکھیں فَا اَت فَا کو ہم پڑ چکے ہیں کہ پھر آئے پلٹ آئے لوٹ آئے اور تا آخر کے اندر وہی تا ہے جو ہم نے کس کے لئے کہا تھا کہ مونس غیب کی علامت ہے پھر اگر وہ لوٹ آئے فَا اِن فَا اَت پس وُگرُو وَا پس پلٹ آئے لوٹ آئے فَا اَسْلِهُ تو آپ اصلاح کرو فَا اَسْلِهُ یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑ چکے ہیں فَا اَسْلِهُ وَا الْف جمع کے علامت ہے فَا مَنِ پس الْف عمر کے لئے ہیں اور سُلَا کا لفظ اردو کے اندر مستامل ہے یعنی فَا اَسْلِهُ تو پس تم سب سُلَا کروا دو اچھا یہاں پر فَا اَسْلِهُ یعنی یہ بھی حکم ای عام ہے تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ فَا اَسْلِهُ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان کے درمیان سُلَا کرنی ہے اور سُلَا ایسی نہیں کرنی جیسا تمہارا دل کرے یہاں پر بھی پھر پابندی آگے لگا دی ہے بَا اِنَهُمَا ان دونوں کے درمیان سُلَا کرو اور کیسے کرو یہ بھی آگے آگیا ہے کہ بِالْعَدْلِ یعنی آپ نے سُلَا کے اندر عَدْل کرنا ہے اور عَدْل کیا چیز ہے بَا سَاتھ کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے بسم اللہ میں فر بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے عَدْل عَدْل مَنِ انصاف ہے جگڑوں کو باٹنے کے لئے اللہ نے جو قوانین بنائے ہیں وہ الْعَدْل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق عمر اللہ کے مطابق آپ نے عَدْل کے ساتھ ان کے درمیان کیا کرنا ہے سُلَا کرنا ہے اور یہ اردو کے اندر مستعمل ہے فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل تو آپ نے ان کے دونوں گروہوں کے درمیان عَدْل کے ساتھ سُلَا کرنی ہے وَأَو مَنِ اور اَقْسِتُو صرف عَدْل تک بھی کافی نہیں ہے فرمایا وَأَقْسِتُو اور اَقْسِتُو اب یہاں پر الْف عمر کے لئے ہے اور وَأَو لِتْجَمْع کی علامت ہے اور قِسط جو ہے یہ برابری کو گیتے ہیں انصاف کو گیتے ہیں برابری قِسطیں جب برتے ہیں نصف نصف کرتے ہیں دیکھیں برابر برابر کرنا یعنی صرف عدل ہی نہیں بلکہ قِسط کے ساتھ قِسط سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو اسطلاحی معنوں میں استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے عدل ایسا کرنا ہے کہ ایک امیر المومنین ہو اور ایک خاک روب ہو وہ دونوں کے دونوں برابر ہوں یعنی میزان عدل کے اندر انصاف کے اندر کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی بلکہ عدل پورا پورا کیا جائے گا صرف عدل نہیں بلکہ قِسط کے ساتھ یعنی انصاف کے ساتھ آپ نے فیصلہ کرنا ہے وَاَقْسِتُوْ اور تم سب انصاف کرو اِنَّا اللَّهَا اِنَّا وَنِي بے شک ہم نے جانتے ہیں اور اللہ وَنِي اللہ بے شک اللہ يحبو پسند کرتا ہے یا مزارع کی علامت ہے عبا محبت کرنا حب اردو کے اندر مستعمل ہے تو اِنَّا اللَّهَا يُحِبو بے شک اللہ پسند کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے يُحبو یا کرے گا اب یہ یہاں پر باقی بھی دکھائے گئے ہیں تو حبو تو حبو محبت کرتا ہے یا تو محبت کرے گا اُحِبو محبت کرتا ہوں یا کروں گا اُحِبو ہم محبت کرتے ہیں یا کریں گے يُحِبو وہ پسند کرتا ہے کس کو اَلْمُقْسِطِينَ اِنَّا اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ الْمُقْسِطِينَ کس کی علامت ہے ہم جانتے ہیں الْمُقْسِطِينَ خاص کرنے کے لئے مارفہ کی علامت ہے یا نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے اور یہ مقصد کا جو لفظ ہے یہ کرنے والا میم یہ کرنے والے کے لئے ہے جیسے مُتی ہم استعمال کرتے ہیں اطاعت کرنے والا مقصد یعنی انصاف کرنے والا عدل کرنے والا انصاف کرنے والا برابری کرنے والا الْمُقْسِطِينَ سے کیا مراد ہے انصاف کرنے والا اگر کلمے کا آغاز میم کے کلمے سے کریں جیسے مُتی تو مراد ہوگی اطاعت کرنے والا اسی طرح قسط بمانی انصاف اور مقصد سے مراد انصاف کرنے والا الْمُقْسِطِ سے مراد حقیقی انصاف کرنے والا اور الْمُقْسِطِينَ سے مراد حقیقی انصاف کرنے والے یعنی جو صحیح منوں میں انصاف کرتے ہیں اور کوئی بھی رعایت نہیں دیتے اگرچہ ان کے سامنے کوئی ان کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو وہ عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے ان اللہ یحب المقصدین اللہ یعنی مقصدین سے انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے وَإِن طَعِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَهُمَا عَلَى الْأُقْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيعَ الٰى عَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَحَقْسِتُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروا دو تم سب یہاں پر یہ یاد رکھئے گا کہ یہ تم سب کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر اگر ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف لڑو تم سب فَقَاتِلُ الَّتِي تُمْ سَبْ قَاتِلُو یا واو علف کے ساتھ ہے تو تم سب اس کے خلاف لڑو یہاں تک کہ حَتَّى تَفِيعَ الْا عَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف فَإِن فَاتِ پھر اگر وہ لوٹ آئے تو فَأَسْلِهُ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان انصاف کر دو ان کے درمیان صلح کرو بِالْعَدْلِ عَدْلِ کے ساتھ وَعَقْسِتُوا اور انصاف کے ساتھ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ دے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ الدَّعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ د athlete وَآخِرُ دَّعِنُ luz